موسیقی اچھانک دروازہ کھلا نیز روم کا اور میں نے دیکھا ایک کوئی جی تھری ریفل یا مشین گن تھی میرے خیال میں اس کی نالی اندر آئی اور اس کے پیچھے ایک میجر صاحب اندر آئے اور ساتھ ہی یہ کہا کہ حکم دیا نیوز کہ آرمی چیف یہ کہ نہیں استعمار ست آئی اور سhoe ریفارم لیں تو آپ پی ٹی reusی کے سامنے پہنچیں پی ٹی وی کے سامنے پہنچیں ڈقی سو گرد اس نے دیکھا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کامیرہ میں لے پی ٹی وی کے سامنے پہنچیں 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 degrav اس کا مطلب ہے کہ مارشلہ لگنے والا ہے تو انہوں نے کیاکہ لگایا تو مجھے سمجھ آگئی واقعہ ہو چکا تھا جنرل جانگیر کرامت کو ریمیوو کرنے کا اور اس کے بعد یہ اطلاعات بھی ہمارے پاس موجود تھیں کہ فوج کے اندر جو ہے وہ اپنے آرمی چیف کے ساتھ اس سلوک کے بارے میں اچھے جذبات نہیں پائے جاتے تھے اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جی میاں صاحب کے موں کو کون لگ گیا ہے اور یہ دوبارہ بھی کوئی اس قسم کی عرکت کریں گے تو اس کا کوئی رد عمل بھی ہوگا اور وہ رد عمل ہوا بھی بارا اکتوبر ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو جمہوریت ہے اس کے اوپر شپون مارنے کا ایک اور دن ہے جس کو کبھی بھی اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جا سکتا اور ایک سیاہ دن کے طور پر آج بھی پاکستان کے اندر اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے 12 اکتوبر 1999 کو ٹرانسپیشن بند کر دی گئی اور یہ مرخیل میں پی ٹی وی کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ نو بجے کا خبرنامہ نہیں چلا تھا اس رات یہ کبھی ایسا ہوا نہیں تھا اور اس میں پھر صبح جا کے تقریباً چار بجے پی ٹی وی سے ہمیں جانے کی اجازت ملی تک تک جل مشرف کا ایک ریکارڈی جو خطاب تھا وہ بھی ہو چکا تھا جس میں انہوں نے انانس کیا کہ فوج نے ٹیک آور کر لیا ہے رہے ہیں بردوں اور سیستر آپ کی امکالی طریقوں کا نکمی کی آخر ہے تو آپ کے لیے مجلبتے ہیں چاہاں تھا وہیں نہیں پیشاں ہوں جو بے آپ امکالے پیشتر ہوں ہم پیشتر ہوں پیشتر ہوں اور پیشتر ہوں آپ کو بھی چاہیے لتے ہیں کرمل سوارت ہوں فروس طرح نہایے اکسا پیشترین جو پیشتر ہے تو میں جانے پیشتریا میں پاکستان پاکستان کے اندر بھی تھی اور جا بجا آپ کو جو ہے وہ ہمارے جو اہلکار تھے وہ نظر آ رہے تھے تو ایک بڑا ایک سیڈ سا بڑے تکلیف دے اور افسوسناک مراحل تھے یہ ایک ایک حکومت کو جو ہے وہ برطرف کیا گیا ایز ای جرنلسٹ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا کہ کوئی اس قسم کا اقدام ہونے جا رہا ہے مارشاللہ یہ ایکشن ہوا ہے کہ نوال شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو چیف آف آرمی سٹاف کے عوضے سے ہٹا دیا ہے اور جنرل زیاؤدین بٹ یوں ہیں ان کو ان کی جگہ پہ نیا آرمی چیف کو قرار کر دیا ہے میں خود جو ہے وہ پی ٹی وی کی طرف گیا راستے میں ہم جاتے ہوئے دیکھتے گئے کیونکہ وہی گزرگاہ تھی پرائیم نیسٹر ہاؤس کی اور پریزنسی کی بھی تو وہاں سے گزرتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ جو سیکریٹریٹ بلوک والی سائیڈ ہے روڈ کی جو پارلیمنٹ کی طرف ہے وہ وہاں پہ ٹرپس تھے موجود تھے گاڑیاں بھی تھی ان کی اور وہ روڈ جو ہے وہ ٹریفک کے لیے نہیں تھا دوسرے والی سامنے والی روڈ جو ہے وہ اس سے ٹریفک جو ہے وہ دونوں طرف کی چل رہی تھی جگہوں پہ مختلف کمروں میں ہمیں محدود کیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ آپ ادھر جا سکتے ہیں ادھر نہیں جا سکتے کنٹرول روم کی طرف میرے خیال میں بہت زیادہ ہی وہ جب ٹرانسپیشن باند ہوگی تو وہ تو پھر بلکل ہی رسٹکٹ ہو گیا ایریا صرف نیوز روم کے حد تک مومنٹ کی اجازت تھی یا کہیں جانے کے لیے بھی ہمیں اجازت درکار ہوتی تھی مگر کچھ دیر بعد جب وہ آئی ایس پی آر کے لوگ آگئے تو چیزیں تھوڑی سی ریلیکس ہوئی اور ہم جو ہے وہ کچھ تھوڑا بہت مومنٹ کر سکتے تھے مطلب ایک ٹرسل تھی کارگل کے بعد جو کہ سیویلین گورنمنٹ کے ساتھ تھی اور ظاہر ہے کہ پولٹیکل گورنمنٹ جو کہ میاں نوازشی بار بار بعد میں بھی کہہ چکے کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ آپریشن جو ہے وہ کیا جانا ہے جنرل زیاودین بٹ سے لے کے پھر اس کے بعد یہ کو اور پھر شرلنکا سے پلین آ رہا تھا جس پہ کہ جنرل پرویز مشرف تھے کہاں پہ ان کو اطلاع ملی اور پھر کراچی کے کنٹرول ٹاور جو ہیں اس پہ کس طرح سے ان کو لینڈ کرنے کے لیے جہاز کو جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا رہی تھی اور وہ جہاز اوپر ہی جو ہے وہ گردش کر رہا تھا اتنی دیر میں یہاں پہ کمان کی تبدیلی ہونی تھی اس وقت میاں نوازشریف ظاہر وزیر آزم تھے ایک ٹو تھرڈ میجورٹی والے وزیر آزم تھے پرائم نیسٹر ہاؤس میں کیا ہو رہا تھا یہ بھی کافی دنوں تک جو ہے وہ ٹاک آف تی ٹاؤن رہا تقریر کرنا چاہتے تھے ان کو تقریر سے روکا گیا یہ وہ ٹیسل تھی جو وجہ بنی جنرل پرویز مشرف کے ساتھ معاملات کو خراب کرنے کی اور ہونے کی اور جو سب کچھ پیچھے کی کہانی تھی وہ منظریام پر آ چکی تھی وہ کھل کے سامنے آ گئی تھی کہ جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ باقاعدہ انہوں نے اقتدار سنبھال لیا ہے کو کر لیا ہے اور ایک جمہوری حکومت کو برطرف کر دیا ہے کراچی بیرو سے ہم نے کراچی کی سٹوری منگوائی اور اسلامباد میں جو ہو رہا تھا وہ ہم نے اسلامباد میں نے بھی دیکھا میرے ساتھ رپورٹر بھی تھے کیمرامن بھی تھے تو وہ ساری جو صورتحال تھی وہ ہم نے ایک بطور ایک آئی ویٹنس کے وہ ساری صورتحال ہے وہ ہم نے اس کو رپورٹ کیا تھا ہم ساری رات جو ہے وہ اسلامباد کی سٹکوں پر گھومتے رہے حالانکہ کسی ٹی وی کے لیے رپورٹنگ نہیں کرنی تھی ٹکلز نہیں دینے تھے لیکن اپنے اخبار کے لیے اس کے اس دن کے لیے بھی اور اس سے اگلے دن کے لیے بھی ہم نے جو چیزیں چاہیے تھیں اس کے لیے جگہ جگہ پہ مختلف سٹیشنز جہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ کوئی خبر نکل سکتی تھی ہمیں رات کو وہاں پہ وزرٹ کرنا پڑا سردیوں کی رات میں میرے خیال میں یہ تو کبھی سٹوری ہوئی نہیں نہ ہی کبھی کسی نے آج تک اس کے بارے میں بات کی نہ ہی جنرل مشرف نے اپنی کتاب میں اس واقعے کا ذکر کیا مگر پی ٹی وی کے اندر یہ واقعہ تھا یہ کینی طور پر بڑا ہی ایک بڑی میں سمجھتا ہی ایک سیچویشن تھی اس وقت کے حالات واقعی کچھ اس طرح کے تھے کہ جس میں سب اچھا نہیں تھا دونوں اطراف میں ایک ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ تھا اور اعتماد کا فقدان ہونے کی وجہ سے کسی وقت بھی کسی چیز کی بھی اب توقع کر سکتے ہیں اور پھر بہرحال پاور جس کے پاس ہے اس کو ایج آسل ہوتا ہے اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے بارہ اکتوبر نینانوے سے جو سبق پاکستان کی قوم کو پاکستان کی مملکت کو ریاست کو عوام کو سیاستدانوں کو حاصل کرنا ہوگا کرنا چاہیے اور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے جو آئین ہے جو کہ متفقہ آئین ہے انیس سو تہتر کا اس کے اندر جو شخصی آزادیاں ہیں جو میڈیا کی آزادیاں ہیں جو سیاسی آزادیاں ہیں اور پھر جو وہ کانٹریکٹ ہے عوام کا ریاست کے ساتھ اس کو انٹیکٹ رکھا جائے اور اسی کے اوپر عمل درامت کیا جائے تب کہیں جا کے ہم بارہ اکتوبر کی جو سیچویشن ہے یا اس طرح کے جو آمرانہ اقتام ہیں ان کے خلاف ہم کاروائی کر سکیں گے اور جب تک جو آئین توڑتا ہے اس کو سزا نہیں ملتی ظاہر ہے کہ ماغے کے سفر کیسے کرے گی انیس سو نانوے کے ملٹری کو سے پہلے بھی میں یہی باتیں سنا کرتا تھا اور اب دوہزار بیس ہے اور ابھی بھی میں یہ باتیں سنتا ہوں تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں دنیا بدل گئی ہے اور پاکستان میں بار چلا نہیں لگ سکتا تو میں مجبوری کے حالے میں ان کو یہ کہتا ہوں یار آپ صحیح کہتے ہیں دنیا بدل گئی ہے لیکن پاکستان نہیں بدلا موسیقی